ہمارے چینل اللہ حسن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن تک کلک کیجئے سنا دیئے تو کہنے لگے بیٹا تجھے کیسے آئے کہنے لگے میری امہ پندرہ سپاروں کی حافظ ہے وہ سارا دن قرآن پڑھتی رہتی تھی مجھے سن سن کے یاد ہو گیا ہے جب اللہ نگالہ یاد ہو سکتیانے تھے قرآن پاک بھی یاد اللہ خیر کرے شرط یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن پڑھیں بچوں کو سن سن کے بھی یاد ہوئی جاتا ہے خاجہ کتب الدین اتنا عروج پایا اس شیخ کامل نے کہ وقت کا بادشاہ بھی مرید ہو گیا سلطان شمس دین نتمش مرید تھا دلی کا بادشاہ بھی مرید تھا اجمیر کا بادشاہ خاجہ مہین الدین صاحب کا مرید نہیں ہوا نہ پاک پتن کا بادشاہ بابا فرید کا مرید ہوا لیکن خاجہ کتب صاحب کو اللہ نے یہ عظمت بھی دی یہ شان ہے نا اگرچہ صدقہ سارا خاجہ مہین الدین کے قدموں کا ہی تھا لیکن دلی کا بادشاہ مرید ہوا اور اتنا عالی مرید ہوا کہ جب خاجہ کتب الدین صاحب کا وصال ہوا تو تین شرطیں لگائیں تھی فرمایا میرا جنادہ وہ پڑھائے جب سے توبہ کیا پھر اس کا سینے بعد حرام کے لیے نہ کھلا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر لکمہ حرام اس کے گلے سے نہ گزرا ہو اور جب سے توبہ کیا پھر کبھی نمازِ تحجت بھی قضا بڑے بڑے سوفی میری طرح کے گردن جکا کے کھڑے ہو گئے ساتمی صاحب سے دلی کا بادشاہ نکل آیا کہنے لگا پیرہ ساری زندگی میں نے پردہ داری سے عبادت کی تھی تو جاتی دفعہ مجھے بے نکاب کر گیا ہے اتنا بڑا انہوں نے شخص تیار اور حال یہ تھا لوگ کہتے ہیں کہ فلانا آدمی امیرہ آدمی ہے تو حضر صاحب کا تلق پیر صاحب کا تلق زیادہ ہے تو اس کی امارت نہ دیکھ کبھی کبھی اس کی پریزگاری بھی دیکھ اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ خاجہ کتب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے ہوا کیا جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہ ہی نہیں کرنی میں نے اب خانکہ میں رہنا ہے تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کچھ ظالم بیٹھ جائے گا تو حضور پھر کیا حکم ہے فرمانے لگے تو انہیں کرنی ہے تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں دیلی نہیں لگتا تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرہ اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں خاجہ صاحب ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرہ اٹھا کے لے آئے فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا تو مخلوق کا بلا کرتے رہنا صل اللہ تو حضور کی امت کا اللہ وہ قریب اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نہ تو پیر صاحب ہی نیڑے آگئے لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے یا تو پھر دلی سارے میں اسلام اتنا عدل انصاف ہندووں کو بات پسند نہ آئی انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے سلطان شمس الدین تمش بیٹھا ہے دربار میں جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ سب کہیے صل اللہ بڑی غور سے سننے والی بات ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں مقدمات سنے جا رہے ہیں باہر سے رونے کی آواز آنے لگی چیخنے چلانے کی بی بی بین کر رہی کیا ہو گیا کیا ہو گیا وہ ٹل لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے وہ بجنے لگے زور ہونے لگا بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے برا حال دو مہینے کا بچہ لوگ اس کی آہوزاری پر اس کی طرف متوہ بھی بھی کیا ہوا پانی پلاو بٹھاؤ یہ کیا ہو گیا کہنے لگی لوٹ گئی عزت برباد ہو گئی تباہ کر دی گئی میں کیا ہوا کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شریف آمن بنا پھر مجھے حمل ہوا پھر میری گود میں یہ بچہ ہے دو مہینے کا اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تلق ہی کوئی نہیں بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق ایک حکومت استوار کی ہے کون ہے یہ تیرے سا ابھی گردن نہ کٹ دوں گا بات کر کون ہے کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لوگ کلمیں چھوڑ کے بیٹھ گئے توجہ ادھر ہو گئی پراپو گھنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ رنگ ایسا عجیب ہے انداز ایسا عجیب ہے فرمایا بات تو کر اس عورت کی آواز گنجی تو حالات ہی خراب ہو گئے کہنے لگی بادشاہ عوصلہ پیدا کر سننے کا کہا تو بات کر کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ کتب الدین بختیار کاکی کا ہے یہ تیرے پیر کی نجائز علاہد ہے اٹھاؤ پروفیرسر سلیم چشتی نے پی اچ ڈی کی ہے وہ لکھ رہے اس باقی کو تیرے پیر کا نجائز بچہ ہے ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد تو نے بات کیسے کی کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں میری عزت تار تار ہو گئی اور تُو پیر بچا رہا ہے اللہ اکبر سلطان شمس الدین تمہ شاسمان کے طرح دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تُو نے مسجد میں پہنچایا آج مجھے تُو نے کس امتحان میں ڈال دیا یہ کیا رنگ تُو نے زندگی کا بنایا ہے کہنے لگی بلاو اسے اڑا آپ گردن اللہ اکبر خاجہ کتب الدین بختیار کاکی ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں عورتیں گروں میں گھس جائیں جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے وہ شخص لاتھی ٹکاتا ٹکاتا اُرس منانے آسان ہے ڈالڈ مکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر طبان انہوں نے انداز کیا اختیار کیا حضرت خاجہ کتب الدین بختیار کا کی خبر پھیل گئی اتنی شورت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی لاتھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں بادشاہ اٹھنے لگا کازی اٹھنے لگا لوگ اٹھنے لگے تو کتب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ آج میں پیر بن کے نہیں آیا میں مجرم بن کے آیا اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے بڑی لاتھی پہ ٹک لگائی دلی کی گلیاں بھی روتی ہیں کہ یہ کیا رنگ اللہ یہ تیرا کیا رنگ ہے یہ تی میں گڑی تی آتھ ڈور سجن دے او جنج رکھے او جنج رہنے واجب نہیں جے ویچ شریعت مندہ خسم نو کہنا ایتن میرا کنگی ہووے میں ظلف سجن دی واما پوش میرے دی جتی بن جائے میں یار دی قدمی آما مارو مارو میں نمار مکاؤ کوئی یوزر نہ پیش لے آما جے سونا ہی میرے دوکھ ویچ رازی جے سونا ہی میرے دوکھ ویچ رازی تے میں سوکھنو چلے ڈاما پا یار فریدہ جے کدی مل پہ سونا یار فریدہ جے کدی یہ کدی مل پہ سونا بس انو رورو حال سونا ٹیک لگائی ہے بی 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 بول دے گوائی کہنے لگی بی بی رب جانتا ہے رب کا رسول جانتا ہے پر میں تجھے نہیں جانتا تو کون ہے کہنے لگی اچھا لوگوں کو بھیج کے تجد کے بانے پچھلے دروازے مجھے اندر بلانا رب تیرا بھول جانا پھر رونے لگی پھر مکر کرنے لگی مجھے بتائیے ایسا کو مقدمہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں یا کدی ملات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں دلی کا محول ہی بدل گیا سارا سارا حرام ہی بدل گیا عورت تو اندو تھی اس نے تو جھوٹ موڑ کے کلمیں بھی پڑھ دکھیں اللہ اکبر خواجہ صاحب پوچھتے ہیں گواہ ہے کوئی تیرے پاس تو چار کلمہ پڑھنے والے کھڑے ہو گئے اللہ کرے کلمہ پڑھنے والے بکا نہ کرے آمین تو کہیں وہ کھڑے ہو کے کہنے لگی ہاں ہم نے آتے بھی دیکھا ہے جاتے بھی دیکھا ہے خواجہ قطب الدین صاحب نے نظر عثمان کے طرف اٹھائی کہنے لگے اچھا جو تیری مرضی میں گڑی تیارت دور سجن دے وہ جنج رکھے یونج رہن ہے واجب نہیں بھی شریعت مندہ خسم نو کہنہ کہنے لگے سلطان یار ایک رات کی مولت نہیں دے دیتا میں صویرے سلطان بھی روح پڑا کہ پیر صاحب میں میں نوکر اور میں مولتیں اچھا حضور جیسے مرضی باہر نکلے خادم کہنے لگا حضور سواری پہ بیٹھ جائیں وہ ماننے لگے نہیں یار آج پیدل جانا ہے اس دلی کے چونکوں نے مجھے بڑی سلامیاں دی ہے ذرا میں دیکھوں تو صحیح دلی کے بازار میری رسوائی پہ کیا کہتے مجھے ذرا یہ پتھر بھی کھانے دے ان کا ذائقہ بھی پیدل گئے دنیا سو گئی تو دلی کے بادشاہ نے اجمیر کی طرف مو کیا کہا جب مہین الدین حیات تھے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ آقا کیا ہے بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ مو کیا کہنے لگے مہین الدین میں کوئی لہوارس تو نہیں نا میں کوئی لہوارس ہوں کہ یہاں جو میرے ساتھ مرضی ہو جائے تیری مجبوریاں درست مگر تیرا وعدہ تھا ساتھ دینے کا وقت آیا ہے میں کوئی لہوارس نہیں کہ اب تو اجمیر میں بیٹھا رہے اور میں دکھ سارا کے لئے برداشت کروں بڑھاپے کا مجھے بھی پتا ہے کمزوری کا مجھے بھی پتا ہے زوف کا مجھے بھی پتا ہے پرتتی تھوڑے تھکڑے کھان دڑیاں میں بھی تو تیرے نام تو مفت بھی کھان دڑیاں مجھے بھی تو پتا ہے مجھے بھی تو پتا ہے میں نے بھی تو اپنا نام نہیں جپا تیرہ ہی جپا ہے ساری زندگی یہ لفظ کہے کہتے ہیں میں رویا آنکھ لگی تو حضرت خاجہ فوہین الدین صاحب خواب میں ملے کہنے لگے کتب الدین میرا انتظار کرنا میں پہنچ رہا میرا انتظار کرنا میں میرا انتظار کیا کہا میاں صاحب نے کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا پھل کچھے ہونیاں پکے اے پیر مرید دے سیر تیر ہند ہے چھو اٹھے ہونیاں سچے میں آیا فکر نہ کرنا حضرت سیرے اٹھے پھر گئے عدالت پھر کہا نا بھئی مجرموں کا پروٹوکول نہیں ہوتا میں اکیلا جاؤں گا جس کے آگے پیچھے نعرے ہوتے تنے تنہا دو چار منٹ زیادہ لے لوں آجاب حضرات کہتے ہیں میں پہنچا عدالت اور جا کے جب کہا نا کہ ہاں جی حضور بتائیے گواہ بھی خلاف ہے مقدم بولیں تو کہنے لگے مجھے میرے شیخ نے حکم دیا ہے کہ میرا انتدار کرنا پھر وہ جو باتیں کرنے والے تھے کہنے لگے جی کون گیا تھا جمیر کون ہے وہاں سے ہمیں روانی باتیں نہ بتائی جائیں یہاں سے تو ایک دن میں پہنچا نہیں جا سکتا ٹرین بھی 36 گھنٹے لیتی ہے دلی سے جانے میں تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی رات کو رات آپ کو خبر ہو گئی آپ کیس کو لمبا نہ کریں بادشاہ مرید ہے لگتا ہے کہ یہ رات و رات بگا دے گا پیر کو اتنی باتیں خاجہ صاحب نے سنی جب بے گناہ آدمی کو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں پھر دل بڑا ٹوٹتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی شمس الدین تمش کی آواز گنجی فرمایا جیسے انہوں نے کہا ہے ویسے کیا جائے گا تین دن کے لیے عدالت برخواست کر دی جاتی ہے چیم گونیاں ہونے لگی فبتیاں کسی جانے لگی تیزرے دن شام کا وعدہ تھا چوتھے دن عدالت جانا تھا کتب دن بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں یہاں تو لوگ صفانیاں دیتے ہیں بولتے نہیں فرماتے یار میں گڑی تھی آتھ دور سجن دے او جینج رکھے میں اونجی رہنے جیسے اس کی مرضی ویسے جیڑیاں گڑیاں آپ پہ ہی اڈیاں ہو نہ چڑھنوں چانیاں او ہی گڑیاں اچیاں اڈیاں جیڑیاں سانیاں آپ چڑھایاں فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں اللہ اکبر تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا بڑے کافلے جمیر سے آئے پر مہین الدین نہ آیا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گدن ڈھلے وہ خاجہ غلام فریض صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا کبھا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کہا گا اے تن سارا ہی کھائیو میرا چن چن کھائیو ماس میرے دو نین نہ کھائیو منوپیا ملندی آس میں کہا سارا کھا جا آنکھیں چھوڑ دے اس نے کہا تھا میں آؤں گا انتظار لمبا ہو گیا ہے پھر میری امنیت تو نہیں نا ٹوٹی مغرب کی ازان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی خاجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کہ مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی آئے ہی نہیں لیکن جب نماز کا سلام پیرا تو خاجہ مہین الدین صاحب کی دو رکھتیں ابھی باقی تھی خاجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سلام پیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خاجہ صاحب کے سینے کس کا سینہ لگا تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا آپ نے کہا تھا خوشک روٹی کھانا تو میں نے خوشکی کھائی ہے آپ نے کہا تھا فاکے کرنا تو میں نے کیے ہیں آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا حضوری سے امتحان کہا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا کہ مجھے بتا جاتے اب اس سفید دڑی سے میں جواب دیتا پھر ہوں خاجہ قطب مہین الدین صاحب نے جڑکا پیچھے اٹھ تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی چپ کر یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے چپ کر عرض کی حضور غلطی ہو گئی میں پہلے نہیں رویا تو ملا ہے تو رویا ہو میں پہلے نہیں تڑپا میں نے شکوا نہیں تو ملا ہے اپنا ہی کو ملے تو دوکھ یاد آتے ہیں فرما چپ کر جب سلطان سے کہہ دے صویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے صویرے جب عدالت لگی نہ تو خاجہ مہین الدین صاحب بازو پکڑا ہے خاجہ کتب صاحب کا نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں مجمع لگا ہے آنکھوں میں آنسو آگئے کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے یہ کتنے بدبخت ہے میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے کتنے نالائک ہیں رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں شان دیکھنے آتے ہی نہیں اللہ اکبر جب میدان لگا خاجہ صاحب پہنچے عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈھر جا وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی کہنے لگی مجھے داستانے نہ سنائیں قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے اگاہ ہیں خیال کریں کہنے لگے خاجہ صاحب دلیلیں نہ دے گوال آئیں باز نہ کریں خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ گواہ آئے تو خاجہ مہین الدین صاحب نے نظر دے تم ہو میرے کتب پر میرے کتب کے جرم کے گواہ ان کی زبانیں کانپنے لگیں ہاتھ کانپنے لگے میں بولتے کیوں نہیں جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے ایسی ایسی کوڑے ماروں گا کر لگا جی دیکھا ہے جی دیکھا ہے ہم نے تحجید کے وقت جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں عورت بھی تڑپ رہی ہے رو رہی ہے دو مہینے کا بچہ گود میں ہے اب بولیے بولیے علماء زوار بھی کھڑے ہیں حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں اجمیر کا بوڑا اور یہ آخری پھیرا تھا خاجہ مہین الدین کا دلی میں اس کے بعد ظاہران دوبارہ نہیں آئے اٹھے لاتھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے بڑے میدان میں مجمع تھا سر سجدے میں رکھا کہلیں گے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا تیرے رسول کا بھیجا آیا پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا کتب الدین بھی سچا ہے اس کے لیے پھر اٹھے اس بی بی کی طرف بڑے لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا جب جمیر کے بادشاہ نے عطا رسول نے ہند الولی نے امام الولیاء نے کپڑا کھینچا اور کہنے لگے وہ بچے تو تو جانتا ہے نا تیرا باپ کو نے دو مہینے کا بچہ جب نانا بولا تو بی بی کہنے لگے یہ اب کیا کر رہے ہو بچے بھی کبھی بولے ہیں تو میں ابھی بھی چوب کر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میں کمزور رب کا ماننے والا نہیں قدرتو مالے رب کا ماننے والا ہوں وہ چاہے تو بچے بھی بولتے ہیں قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ بولے تھے اِنِّ عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَاب مریم بھی تو ولی اللہ تھی وہ نبی تو نہیں تھی اگر ولی اللہ بنی اسرائیل کا ہو بچہ بول سکتا ہے تو اگر ولی اللہ محمد عربی کی امت کا ہو تو بچہ پھر بھی بول سکتا ہے یوں کپڑا ٹایا بچہ بول دو مہینے کا بچہ ماں کی گود میں اٹھ کے بیٹھ گیا اور بچہ بول کے کہنے لگا السلام علیکم یا ولی اللہ جب یہ لفظ ادا کیے تو نعرے لگنے لگے لوگ رونے لگے بی 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 ہوش ہو کے گری فرمانے لگے مجھے سلام نہ کر میرے کتب کی بات بتا کہنے لگا کسے ہمیں اللہ کی عزت کی وہ سامنے مجھ میں جو سردار بیٹھا ہے وہ میرا باپ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے کتب الدین تو بے گناہ ہے میرا باپ تو وہ بیٹھا ہے یہ قاضی بھی سادش میں شریک ہے کئی مسلمان خریدے گئے یہ گواہ خریدے گئے جب گواہی ہو گئی بچہ یہ لفظ کہہ کہ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر چپ کر گیا خواجہ کتب الدین صاحب کا بازو پکڑا خواجہ مہین الدین صاحب نے مجمع سے باہر نکلے لوگ کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے نہیں فرماانے لگے جس نے بولنا تھا وہ بول چکا ہے جس نے بولنا تھا وہ جو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے فرمایا تم نے فاؤں پہ نظر رکھی اور میں نے اللہ کی قدرت پہ نظر رکھی تم نے اس کے کردار کو جھوڑا اور میں نے اس کے کردار کو تعمیر کیا حضرت سلطان شمس الدین تمش بھی پیچھے دھوڑے کہا حضور کہاں لے جا رہے ہو اور کتب میرا ہے میں جمعیر ساتھ لے کے جا رہا ہوں اب میں نے اپنا بچہ تمہاری سفرد اب میرے پاس رہے گا تم نے ستایا ہے میری اولاد کو اب یہ میرے پاس رہے گا میں نے نہیں تمہیں دینا لوگ راہیں بچھا کے نظریں بچھا کے بیٹھ گئے پاؤں میں گر گئے کہنے لگے حضور ہمارے لیے نہیں رسول اللہ کے دین کے لیے ہمارے لیے نہیں تعمیر شریعت کے لیے ادائے سنت کے لیے چھوڑ جائیے خاجہ صاحب کہنے لگے کتب الدین جا تجھے چھوڑ کے جاتا ہوں اب قیامت تک کوئی تیری رسوائی کی جرت نہیں کر سکے گا عزیز یاد رکھ نہ افواں پہ لگا کریں نہ کسی برادری کسی قوم کسی شخص کے بارے میں ایسی باتیں یہاں تو لوگ گڑ گڑ کے چیزے لاتے گڑ گڑ کے چیزے لاتے اور جن کی ہیں ان کے پاس بڑے دلائل ہیں